موسیقی علم ڈھائی اکشر کا ایک شبد علم جیون کی ناہموار راہوں میں روشنی کا مینار علم ذاتی اور سماجی دشواریوں سے ٹکر لینے کی طاقت موسیقی بڑولا آدھا برسلیم آدھا برسلیم کیا باتیں بھئی بڑے اکڑے اکڑے سے لگ رہے ہیں نہیں ایسی تو کوئی خاص بات نہیں ہے بس میں یوں ہی سوچ رہا تھا کہ ایسا اکثر کیوں ہوتا ہے کہ جس انسان کو اندھیرے میں رہنے کی عادت پڑ جاتی ہے اس کی آنکھیں روشنی کے تصور سے ہی چنی آنے لگتی ہیں یا آپ فلسفہ بگھا رہے ہیں یا سوال پوچھ رہے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ آپ اشاروں اشاروں میں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی اور اشاروں کے زبان سمجھنے میں تو آپ سے زیادہ ماہر کوئی ہے نہیں لیکن آپ نے ٹھیک فرمایا دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جس چیز کی انسان کو عادت پڑ جاتی ہے یا یوں کہیے کہ جس ماحول میں وہ اپنے آنکھیں کھولتا ہے اور اپنے آس پاس کے ماحول میں بھی ویسی ہی قیفیت پاتا ہے تو ایسا انسان دوسرے ماحول کا تصور بھی نہیں کر پاتا چلیے یہاں تک تو ٹھیک ہے پھر پھر کیا؟ اب ساری بات کہنے کا ٹھیکہ میں نہیں لے رکھا ٹھیکہ آپ نے نہیں لیا ہے لیکن اگر بات کا خلاصہ ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ چلیے خلاصہ بھی کیے دیتا ہوں اب میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اندرے میں رہنے والے انسان کو اگر روشنی میں جانے کی حاجت ہوتی بھی ہے تو اکثر ایسا انسان اس کی ہمت نہیں کر پاتا لیکن جن لوگوں نے ہمت کی ہے یا جو ہمت کرتے ہیں ان کے لیے اس کے نتیجے حیرت انگیز ہوتے ہیں بات تو آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور مجھے کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ اشاروں اشاروں میں آپ نے مجھے ایک روشنی کی تیکھی کرن دکھائی ہے جس میں مجھے نظر آ رہی ہیں بھاگ زنگ جنہوں نے ایک پیڑ لگایا اور اس کے پھل کھا رہے ہیں ان کے بیٹے اور پوتے جی ہاں بلکل بجا فرمائے آپ نے اور انہی بھاگ سنگ کے ساب زادے زبیر نے اپنے پتا کی مدد سے رحیم کی وہ بات سچ کر دکھائی کہ جو رحیم گتی دیپ کی ست سپوت کی ہوئے بڑے اجیرو تہی رہے گئے اندھیرو ہوئے اس ریتیلے علاقے سے گزرتی گاڑیوں کا کافلہ ہر موڑ پر رکتی گاڑی اور پھر اپنوں سے ملنے کا موقع یہ کوئی دوسرے ملک یا شہر سے آئی شخصیت نہیں بلکہ اسی مٹی کی سوندھی خوشبو سے جڑا ہے اس کے جیون کا سفر یہ زمینی سچائی ہے کہ شہر کے نزدیک ہوتے ہوئے بھی شہری سہولیتوں اور تعلیم سے کوسوں دور اسی پچھڑے پسماندہ گاؤں ماچڑی میں ایک بچے نے خواب دیکھا تھا من میں ایک جذبہ تھا علم کو جذب کرنے کا ہماری اس بار کی مثال ہیں زوویر خان گاؤں ماچڑی تعلیم ایم ایم ایسا نہیں ہوتا بھائی اور اگر آئے ہو تم دیکھ لیں گے ایسا ایسا نہیں چلنے کا سلام کہاں چلے جا رہے ہو بیٹا اپنے چچا لوگوں کو بتاؤ کی کیا پڑ کر آئے ہو بچے بھی کتنے ماسوم اور نا سمجھ ہوتے ہیں نا سمجھ تو تم کر رہے ہیں وہ بھاگ سنگھ ہم نے ایسا کیا کہ دیا بھائی اب کوئی فریسطہ کہیں آئے گا تمہیں سمجھانے ارے بھائی تم گاؤں کے سرپن چھو اور ہم نے تمہیں چنا ہے اپنی اور گاؤں کی بھلائی کے لیے لیکن تم تو ارے بھائی ہم نے آخر ایسا کہہ کیا دیا ہے ساب ساب بتاؤ ہماری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا دیکھ بھائی بھاگ سنگھ ہم ٹھہرے معمولی کسان چھوٹی سی زمین پر کھیتی باری کرتے ہیں اور کسی طرح سے اپنے گزر کرتے ہیں اب اتنے امیر بھی نہیں کی دہاڑی پر مزدور رکھ لیں اب زبیر کی دیکھا دیکھی گاؤں کے سبھی لانڈے سکول جانا چاہتے ہیں کھیتوں میں کوئی کام کرنا ہی نہیں چاہتا اور اوپر سے وہ ماسٹر کیا نام ہے اس کا کسان چند کھیتوں میں ہی لانڈوں کو پکڑ کر سکول جانے کے لیے بھڑکاتا ہے بھائی اس بچارے ماسٹر کو کیوں کوستے ہو وہ تو ہم سب کا بھلا چاہتا ہے ارے بچے سکول جائیں گے پڑھیں گے تو کچھ سیکھیں گے ہی ارے ہم سب جانتے ہیں وہ ماسٹر کیا چاہتا ہے وہ تو یہی چاہتا ہے کہ جتنے بچے آئیں گے اتنے ہی جیزا پیسے ملیں گے اور اس کی جیب جرم رہے گے یہ بات ارے اکل کی اندھو تمہیں کون سمجھائے جو پیسہ ہم دیتے ہیں ماسٹر کی جیب میں نہیں بلکہ سرکار کو جاتا ہے اور وہ کیا کہتے ہیں جو پریز تم لوگ دیتے ہو ماتر ایک چندہ ہوتا ہے بس ایک تو سرکار تم لوگ کو پڑھانا چاہے اوپر سے تم لوگ اسے کوشتے رہو یہ کہاں کی سمجھداری ہے پڑھایا تو دو دو تین تین جماعت اور کتنا پڑھائیں آپ نہیں پڑھے ہم ایک جماعت اور لانڈو کو پڑھا دیا تین تین جماعت اب کوئی کلیکٹر تو نہیں بنانا ہمیں ہمارا کام ہے بھیڑ بکری چرانا اور کھیتی باڑی کرنا اسی سے گاؤں کا کام آگے چلے گا یہ پڑھنے لکھنے سے کچھ نہیں ہونے کہ ہاں بھائی میں تو تم لوگ کو سمجھائی سکتا ہوں کہ اس عمر میں بچوں کو پڑھانا کتنا لازمی ہے اپنے بچوں میں پڑھائی کا شوق پیدا کرو مجھے تو اپنے زبیر کو پڑھانے کا بہت شوق ہے بس جہاں تک پڑھنے لکھنے کا سوکہ ہمارے والد صاحب کو ہمارے پتا جی کو کافی بڑا سریس کا جاتا ہے ان کا سروس اچھا تھی کہ میرے بچے اچھی تعلیم حاصل کریں اچھے سماج میں مقام پائیں اچھی نوکریوں میں جائیں اور وہ دونوں ہی تعلیموں پر دھیان دیتے تھے دنیا میں رہنا ہے تو دنیا میں تعلیم بہت اچھی ہونی چاہی ہے اور مرنے کے بعد آخرت میں دینی تعلیم بھی ہونی چاہی ہے گاؤں میں بہت بیک وڈنیس تھی پڑھے لکھے تو چھے اسٹر کے کوئی تھے نہیں ہمیں لوگوں کی پہلی جنریشن تھی جو پرائیمری پاس کر کے میڈل تک گئے اور سنکوچی تبیچار تھے سوچتے تھے پڑھانے سے کیا فائدہ کوئی بڑی نوکری تو لگے لوگ سیدھے کہے بھی کلیکٹر تو کوئی بننا نہیں کیوں پڑھاتے ہوگر ان کو گھر رکھو گے تو چھوڑ گائے بہیں گھر کا کام کریں گے تھوڑی مزد کریں گے اب تو بیسے سامی اسکولوں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں تو کوئی زیادہ اچھا ماحول پڑھائی کے پڑھتی گاؤں میں نہیں آج آپ نے مجھے وہ سنانا ہے کیا کہتے ہیں اسے وہ چھے کا پہاڑا ہاں شباش بیٹے بیٹا ایسے ہی دھیان لگا کر پڑھتے رہو آگے چلکت بہت کام آئے گا ہاں اور ایک بات بتانی تھی گاؤں کا کوئی بھی کہیں بھی اگر اسکول اور پڑھائی کو لے کر کے کوئی بھی اُلٹی سیدھی بات کہے تو اس کی پروہ نہیں کرنی سمجھ میں آئی جی اببا بلکل اسکول میں ماشٹر کی سب باتیں ماننی ہیں اور ساتھی ساتھ وہ جا کر کے مولوی صاحب سے قرآن اور دینی باتیں بھی سمجھنی ہیں ٹھیک ہے بیٹا ہندی سکول میں جاتا تھا تو جب چھٹیاں ہوتی تھی سام کو اسکول ختم ہونے کے بعد مسجد میں اردو اور عربی دینی تعلیم پڑھنے بھی جاتا تھا ہمارے فادر کوئی کہتا تھا یہ لڑکے کو پتنی ہے گاؤں کیا بنانا چاہتا ہے پڑھا بڑھا تو آج تک ہے نہیں کیونکہ پہلے جو لوگ پڑھتے تھے پرائیمری پاس ہی کر کے چھوڑ دیتے اور بیٹھ جاتے تھے اور دور بھی بہت پڑھتی تھی ہم کو ملوی صاحب پڑھنے کے لیے خاص ہر سے جب باندھ بڑھ جاتا تھا برساتوں میں تو آٹھ آٹھ کلومیٹر پیدا جانا پڑھتا تھا مسجد میں تو بہت تھی سام سردیوں میں دن چھوٹے ہوتے تھے سام کو ہم جب لوٹ کے جاتے تھے ساتھ آٹھ کلومیٹر پانی بھرا رہتا تھا ندی میں اندھیرہ ہو جاتا تھا تو مجھے اچھترے آدھے ایک بار پانی میں ہم اپنے کتابیں اور کپڑے باندھ کے اوپر کر کے اور ایک ہاتھ سے تیر کے ندی پار کرتے تھے تاکہ کپڑے اور ہماری کتابیں بھیگ نہیں جائے سام کا ٹائم تھا پانی میں تھوڑا ویسے بھی بچ در لگتا ہے سام پا گیا سام پا گیا تو اس دن میں اتنا در اور جو بھاگ کے روکے گاں گھر تک میں بھاگائی گیا مجھے لگا کہ سامپ میرا پیچھا کر رہا ہے اور اس دن تو مجھے لگا کہ نہیں میں اب سکول جیسے اور لوگ نہیں جاتا تو میں بھی جانا چھوڑ دوں کہ نہیں جاؤں گا کوئی فائدہ نہیں مجھے یاد آ رہی ہے اپنے سورگیے پردھان منتری لال پہتور شاستری کے بچپن کی ایک بات سکول جاتے سمیں اور سکول سے لوٹتے سمیں ناؤ کے لیے پیسے نہ ہونے کے قارن جو کہ ان کے پاس اکثر نہیں ہوتے تھے وہ گنگا کو تہر کر پار کرتے تھے چاہے بھری برسات ہو اور چاہے کڑکڑاتا جاڑا بلکل صحیح کا آپ نے دیکھیں جہاں چاہ ہوتی ہے وہاں راہ ہوتی ہے اگر ایک گاؤں کا غریب بن باپ کا بچہ ہندوستان کا پردھان منتری بن سکتا ہے تو ہمارے ملک کا ہر انسان اس بات کا سپنا تو دیکھ سکتا ہے جی ہاں بات صرف پکے ارادے اور کھلے دماغ کی بھاگ سنگھ کی ہمت اور دورندیشی اور زبیر کی محنت اور ایک اچھے مستقبل کی چاہ ان چیزوں نے مل کر ان کی آنے والی پیڑیوں کے لیے دربا سے کھول دیے بلکل صحیح کا آپ نے یہی زندگی مصیبت یہی زندگی مسارت یہی زندگی حقیقت یہی زندگی فسانہ بیٹا زبیر بیٹا اسکول کا سمیہ ہو گیا اور تم ابھی تک تیار نہیں ہوئے لوٹی تو کھائی ہے نا جی تو پھر اسکول کا تھیلہ کہاں ہے جی وہ آج کیا اسکول جانے کی مرضی نہیں ہاں نہیں میرا مطلب دیکھو بیٹا زبیر تیری پڑھائی میرے کسی کام نہیں آنے والی اور نہ ہی کسی اور کے آج کی محنت کل تیرے ہی کام آئے گی کب تجھے اس کا فائدہ نظر آئے گا پر اببا جی گاؤں کے سب لڑکے دن بھر مزی سے خیتوں میں گھونتے ہیں کھیلتے کھوٹتے ہیں اور میں سکول بیٹا وہ نادان ہیں اور ان کے بڑے اول نمبر کے مرک بیٹا میری ایک بات گانٹ باند لے یہ جو تیرے ساتھ کے لونڈے لڑکے ہیں نا کل کو پست آئیں گے اور تو موچ کرے گا بیٹا موچ بیٹا انہیں کھیلنے کھولنے دے بس تو پڑھائی لکھائی میں دھیان دے پھر اس بجھے کی بات مان دیکھ بھوشش تیرا ہے اچھا اببا میں جا کر سکول کا بستہ لے کر آتا ہوں لیا بیٹا اور ہاں میں تیرے سکول کی طرف ہی چل رہا ہوں راستے میں چھوڑتا چلوں گا اور دو چار دن کے لیے باہر جا رہا ہوں اس بیچ سکول کا ناغہ تو نہیں نہ کرے گا اب کا شکر ادا کر بھائی اب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائیں بنائی دودھ دائیں اور مٹھا مسکا دینا خدا تو کس کے بسکا ساب باس بیٹے ساب باس بیٹے کھل بیٹے اس بار کی چھٹی کے باد سام بار کو سب کو اسکول کا چندہ لے کے آنا ہے سمجھ میں آ گیا سب کے آنے ٹھیک ہے اب جاؤ تمہاری چھٹی چپ چاپ جائیں گے سوبر تم گئے نہیں بیٹے ابھی تم ماتھری کاؤں سے آتی ہو نا جاؤ بیٹے جاؤ بیر ہو جائے گی پر وہ ماتھر جی چندہ اہاں میں نے بتا تو دیا اور وہ بات بھی نہیں ہے ارے تو پھر بات کیا ہے بتاتا کیوں نہیں وہ بابا کسی ضروری کام سے البر گئے ہیں کہہ رہتے کہ سومور چھان تک لوٹیں گے تو پھر میں چندہ کیسے لاؤں گا وہ میں کچھ نہیں جانتا کسی چاچا یا تاو سے لے آنا مانگا ارے گھر میں کوئی بڑا نہیں ہے کیا جاؤ پرسوں چندہ لے کے آنا پندرہ ایک کم پندرہ پندرہ دونی تیر پندرہ تیا پہنٹا ابھی زبے بڑی مستی سے آ رہا ہے اور گاہ کیا رہا تھا وہ پندرہ کا پہاڑا وہ کیا ہوتا ہے ہشاب میں سکھاتے ہیں پندرہ ایک کم پندرہ پندرہ دونی تیر نورا گٹھا پندرہ لگا باتیاں نے آسون اس باک سنگ کے لونڈوئی چکر مد رہی ہو یہ ٹیم خراب کر رہا آپ نا اور پیسہ باپ کا بڑا آیا پندرہ کا پہاڑا پڑھنے والا شیطی کا کام کاس بھی جانتا نہیں ہے پڑھائی کریں گے لارت صاحب زبے شام کو چوپال پر آئے گا آج کبیڈی کا مقابلہ ہے نہیں نورا مجھے شام کو مسجد میں قرآن پڑھنے جانا ہوتا ہے ابھے ہر وقت پڑھائی کبھی قرآن کبھی سکوکی کتاب کبھی تو مہن مسیقہ لیا کر ابھے کام کر کام پڑھ لیا بہت تو اس کو باندھ نہیں رہا ہے آج وہی گاؤں وہی درخت وہی چوپال وہی دوست اور وہی زبیر خان بیتی یادیں کبھی دھندلی ہوتی ہیں اور کبھی آئینے کی طرح صاف آج آنکھوں کے سامنے منظر ہے بچپن کا جب دوستوں کو کبڈی کا مقابلہ کھیچتا تھا اور زبیر کو ان کے کتابیں زبیر جانتے تھے اس رہ گزر میں کانٹیں نہیں پھول ہیں جو ایک دن ضرور کھلیں گے اور ان کی زندگی میں خوشبو پھیلائیں گے آج زبیر نے اپنے ہاتھوں سے اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدل دیا ہے لوگ تھے ایک تو ہمارے گاؤں میں بنیوں کا لڑکا تھا جن کی دکان تھی گوپال وہ آج بھی گاؤں میں دکان ہی کرتا ہے سادھی ہو گئی چونکہ پانچ چھے بچے ہیں سادھی بھی کر دی ایٹس تک کوئی نہیں پہنچا ایٹس کے بعد میں ایٹس کوئی نہیں پڑھا جائے تر لوگ گاؤں میں ہی ہیں اپنا کھیتی باڑی کرنے ہیں اور کہ ایک ایک کے میرے خیال میں کچھ تو ان میں دادا بھی بن گئے ہیں کہ اتنی جلدی ان کی سادھی ہو گئی جلدی بچے پیدا ہو گئے اور بچے بھی کافی ہیں کسی کے چھے بچے ہیں کسی کے سات بچے ہیں کسی کے پانچ بچے ہیں اور انہی کے عمر کا میں ہوں آج میرے اس عمر میں ایٹس سال کے لگ بک میں ہو گیا میرے دو ہی بچے ہیں یہ تعلیم کا ہی اثر ہے جو انسان کو مذہبی اور سماجے اعتبار سے اپنوں کے اور قریب لاتا ہے اپنے گاؤں سے دور رہتے ہوئے بھی زبیر اکثر گاؤں آتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ گاؤں والے بے ہیسی چھوڑیں ناسمجی چھوڑیں زد اور سستی چھوڑیں اور تعلیم کا دامن پکڑ کر ہندوستان کے ترقی آفتر لوگوں کے ساتھ چڑ جائیں ان کی کوشش کا اثر دیکھنے کو بھی ملا ہے خاص کر ان کے بچپن کے دوستوں میں آج وہ تعلیم اور زندگی کے پلڑوں کو برابر کرنے کی کوشش میں ہیں پرستیتی ہوتی ہے نے اس لیے وہ نہیں پڑ پاتے دو لڑکے ہیں تین لڑکی ہیں پانچوں بچے پڑ رہے ہیں کیوں پڑھا رہے ہیں انہیں؟ کیوں کہ ہم نہیں پڑ پائے نے تو سوچتے ہیں کہ یہ پڑ جائیں گے تو کچھ کانورا ہو جائے راجستان کے اسی چھوٹے سے گاؤں سے شروع ہوا تھا زبیر کی زندگی اور پڑھائی کا سفر سکول کی پڑھائی ختم کرنے کے بعد انہوں نے دلی کے جامعہ ملیا سے ایم اے کی پڑھائی کی وہاں سے یہ چھاتر سنگھ کے ادھیاکش بھی رہے سیڑھی در سیڑھی چڑھتے چڑھتے یہ راجستان ویدھان صبح کے لیے عوام کے نمائندے چنے گئے یہ سب تعلیم کی ہی بدولت حاصل ہوا لیکن اگر آدمی کو دنیا میں ایک اچھے سیولائی سماج میں ایک سہرت سے یعنی کمپیٹی روال میں ایک مقام بنانا ہے تو تعلیم اور پڑھائی بہت ضروری ہے اور اگر آدمی کو صرف اپنے دن کاٹنے ہیں کہ صبح سے شام کھیتی باڑی میں کام کر لیا تو اس کے لیے کو آؤ سکتے نہیں لیکن اگر آدمی کو دنیا میں ایک جگہ بنانی ہے اور وہ احساس کرا سکے لوگوں کے کہ میں بھی اس سماج میں رہتا ہوں آج ہمارے ساتھی لوگ ہیں جو نہیں پڑھے وہ آج ان کو کوئی نہیں جانتے گاؤں کے بار لیکن ہم پڑھ لگ گئے اسی وجہ سے اتنا آگے پہنچ گئے کہ نہ صرف جلے میں پورے راجستان میں کچھوں کئیوں میں پورے ہندوستان میں بھی کہیں نہیں کہیں ہمارے ایک پہچان ایک ریجونیسن بنایا ہے اور یہ ان میں اور میرے میں کیونکہ ایک ہی جگہ ایک ہی گھروں میں پیدا ہوکے میں مانتا ہوں تعلیم اور پڑھائی کا ہی فرق ہے جو اتنا فرق آیا ہے اس لئے تعلیم اور پڑھائی بہت ضروری ہے اور یہ اگر آدمی کو صحیح معنے میں ایک اچھا انسان بننا ہے اچھا سہری اچھا ناغرک دیس کا بننا ہے اور جو سماج میں کچھ کر سکے کنٹری ووٹ تو تعلیم اس کو حاصل کرنے کی اب تو مجھے ایسا سکتا ہے کہ علم سے بڑھتی کچھ دولت ہی نہیں بھی اور خوشی ہوتی ہے کتنی خوشی ہوتی ہے خوشی ہوئی ہے کہ جب علم بھی پڑھویا نے اللہ نے اس کو کچھ رتبا بھی دیا بھائی اہمیلے بھنگو اہمیلے سو جانکاری ہوگی اہمیلے نہیں مانتا تو کون جانتا ہے حالانکہ انہوں نے چناؤں تو مطلب جیتا ہے رامگڑ سے انہوں کا سہو گاؤں کے بارے میں بھی بہت اچھا رہا ہے یہ سرو سے بھی مطلب راجنیتی شیوہ میں چلے ہی ہیں ان کے پتا جی بھی سرکون سے انہوں نے بھی جانتا کہ خوب شیوہ کی اور یہ بھی مطلب راجنیتی کے میں آگئے تو یہ بھی شیوہ میں لگے ہیں ایک خوشحال گھر آنگن پڑھے لکھی سمجھدار بیوی اور مستقبل کو روشن کرنے والے نننے نننے چراغ راجنیتی اور سماج سیوہ سے جڑے زبیر خان آج ایک مکمل انسان ہے جن کا انگ انگ ان کی کامیابی کی داستان بیان کر رہا ہے ایک آرمی آفیسر کی بیٹی ہے کیونکہ میں خود پڑھا لکھاتا تو میرے خود پڑھے لکھی لڑکی ملیر کیونکہ ہم سماج میں ایک اسطحان ہیں اور راجنیتی میں ساماج جیون میں ہیں تو سوچے کہ کوئی اپنی ہی قوم کی لڑکی ملے اور پڑھی لکھی ملے تو اس طرح سکھوں کو پڑھے بہت کم پڑھی لکھی لڑکیاں ہمارے قوم میں ہیں تو آرمی میں میجر صاحب تھے ہمارے میو سماس کی بلوں کا ہریانے سے ان کی لڑکی تھی انتصادی کیا اور آج میں دو بچے ہیں میرے ایک آٹھ سال کا ہے اور ایک ساڑھے تین سال کا ہے اچھے مجھے پڑھتے ہیں اور ماں کیوں کو پڑھی لکھی ہے اس لیے اب مجھے کوئی آو سکتا نہیں ہوتی کہ بچوں کی پڑھائی کا دھیان میں رکھو دو خوبصورت بچے ایک پڑھی لکھی سمجھدار بیوی اور ایک خوشحال گھر دین سے بھی سچے اور دنیا میں بھی اچھے یہ جنت نہیں تو اور کیا ہے؟ بلکل بجا فرمایا آپ نے دیکھئے زبیر ان کی بی بی اور ان کے بچے سماج کو اپنا حق ادا کریں گے بچے کندے سے کندھا ملا کر برابرے کے ساتھ آگے بڑھنے کا موقع پائیں گے زبیر کی بی بی گھر کو جنت بنائے گی اور اپنے بچوں اور اپنے میاں کو سماج میں اپنا مقام حاصل کرنے میں مدد کرے گی پڑھی لکھی عورت ہی گھر کی دھڑکن ہے ماں ہو یا بیوی بہن ہو یا بیٹی وہ اپنے گھر کی خوشحالی کے لیے کسی بھی مشکل کا سامنا کرنے کو تیار رہتی ہے پڑھی لکھی عورت پڑھانا لکھانا بھی جانتی ہے ننے ہاتھوں کو پکڑ کر انہیں تعلیم جذب کرواتی شریمتی زبیر اپنے بچوں کے معصوم قدم ایک روشن مستقبل کی طرف موڑ رہی ہیں کاش ایسی کوشش میواد کے ہر گھر میں ہوتی جہاں لڑکیوں کی تعلیم کا چلن نا کے برابر ہی ہے میعوں میں ابھی بچیوں کی تعلیم زیادہ نہیں ہے اگر دیکھیں ایک لڑکی پڑھتی ہے تو دو گھر کو ٹھیک کرتی ہے ایک تو اپنے ماں باپ کے کوئی جہاں سا سرال پک نہیں ہو جاتی ہے اور جتنا آج کمپیٹیٹی ورلڈ ہے اس میں اگر بچے جو پڑھ کے آتے ہیں ان کی ماں خاص طور سے پڑھی لکھی نہیں ہیں ان کا بیک اپ ٹھیک سے نہیں ہو پاتا ہومورک ٹھیک سے نہیں ہو پاتا تو اچھے بیک گراؤنڈ کے ان سے کمپیٹ کہیں کر رہے گا چاہے ہو نوکری ہو چاہے دوسرے راستے ہو عورت کی منزل گھر گریہستھی اور کھیت کھلیہان ایک بچے کی منزل کبھی نہ ختم ہونے والی جستجو اگر اسے موقع دیا جائے نہ کی جو چاہے جدھر چاہے ہاں گھ لے جائے جگہ جگہ مدر سے کھول دیئے ہیں تو بری بات نہیں ہے کھلنا لیکن جو بچوں کو اچھی کریم ہوتے ہیں لڑکے لڑکے ہیں ایک ایج ہوتی ہے پڑھنے کی اس میں مدرسوں میں لے کے چلے جاتے ہیں مدرسوں میں پڑھتے ہیں اور وہ پھر جو دنیاوی تعلیم ہے یعنی کہ جو ہماری یہاں سچا پر نالی ہے اس میں نہ پڑھ کے مسجدوں میں مدرسوں میں پڑھ کے کہ وہ اردو اور عربی پڑھ جاتے ہیں دین زیادہ سیکھ جاتے ہیں لیکن دنیا میں پیچھے رہ جاتے ہیں آج دینی اور دنیاوی اعتبار سے خوشحال زبیر خان اور ان کا پریوار ایک کیسمی صدی کی دہلیز پار کر کے دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل رہے ہیں اپنے بیٹے کے سر کامیابی کا سہرہ بندھا دیکھ کر ان کے والد باگ سنگھ تو باگ باگ ہو رہے ہیں لیکن تعلیم کو لے کر گاؤں اور زبیر کی دوستوں نے ایک نئی سیکھ لی ہے کیا سمجھتے ہیں تمہاری عرضی کیا نام چی نور محمد نور محمد والدین محمد گاؤں مچڑی مچڑی گاؤں اطلب میرا ارے نورا ارے نورا تُو ہے سلام علیکم آہ بیٹ 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 یہ کیا حل بنا رکھا تُو نے میرے ارے تُو تو بلکل بڑا ہو گیا یار اور سنا گاؤں میں سب کیسے ہیں بچے دین محمد چاچا اببہ کا تو انتقال ہو گیا خدا ان کو جنت نصیب کرے سر میٹنگ کا وقت ہو گیا ہے تم گاہی تیار کرو میں آتا ہوں سر میٹنگ سے پہلے شیئر ویبار مندر والے آپ سے ملنا چاہتے ہیں ان سے کہہ دو کل دیکھ نہیں رہے میرے بچپن کا یار نورا ہے ہاں تو نورا کتنے بچے ہیں پانچ تین لڑکیاں دو لڑکے انہیں پڑھانا چاہتا تھا اگر فیس ماف ہو جاتی ارے وہ سب ہو جائے گا تم اس کی فکر نہ کرو چل تجھے پڑھائی کا کچھ خیال تو آیا بہت دیر سے آیا یہ خیال مجھے اب بھی یاد ہے کی بچپن میں ہم لڑکے تیرا کتنا مزاک اڑاتے تھے مستی کرتے تھے تو پڑھتا رہتا تھا اور ہم کھیلتے رہتے تھے آج تو ڈھاٹ سے ہے اور ہم اتنی محنت کرنے کے باوجود بھی دو وقت کی روٹی نہیں کما پا رہے ہیں یہ سب سمبھا ہوا اللہ کی مہربانی اور شکشا کے کارات جانتا ہے میرے صرف دو بچے ہیں اور یہ بھی پڑھائی کی وجہ سے سر گاڑی تیار نورا آج رات تو یہ ہی رکھ ساتھ میں کھانا کھائیں نہیں میں گاؤں لوٹ ہوں گا کوئی ضرورت نہیں ہے گاؤں لوٹ نہیں سکسینہ صاحب آپ ہمارے گاؤں فون کر گئے سرپن سے کہہ دو کہ نورا آج ہمارے گھر ہے وہ اس کے گھر پہ اطلاع کر دیں نورا اگر یہ ضروری میٹنگ نہ ہوتی خیب رات اپنی ہے بچپن کی عادت تازہ کریں گے اگر ہماری قوم کو اس دنیا میں اس سماج میں اس دیس میں مقام بنانا ہے تو تعلیم بہت ضروری ہے اور تعلیم اتنی ضروری ہے کہ جتنا آوسک آج کی تاریک میں کھانا ہے ہوا ہے کپڑے ہیں مکان ہیں اتنا ہی آوسک آج تعلیم ہے پڑھائی ہے اگر آدمی کو اس سبے سماج میں اور اس کمپیٹیٹیو سوسائیٹی میں اگر آدمی کو سروائیو کرنا ہے سپلتا کی کہانیاں دل میں جنمتی ہیں اور ارمانوں سے سینچی جاتی ہیں زبیر کی مثال لے کر ان کی گاہوالوں کا نظریہ بھی بدلہ ہے سوچ اور ماحول بدلہ ہے تو بچے اب گاؤں کی گلیوں میں نہیں سکول کے آنگن میں دکھنے لگے ہیں لگتا ہے زبیر کی محنت رنگ لا رہی ہے کسی شاعر نے سچ ہی کہا ہے میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارما بنتا گیا نہ صرف میرے گاؤں میں اگل وگل دو چار پانچ گاؤں میں یہ لوگ سوچتے ہیں بچوں کو پڑھاؤ ہو سکتا ان میں سے بھی کوئی جبیر خان بن جائے اور یہاں تک بھی کوئی نئے بچے پیدا ہوتے ہیں بہت سے ان کا نام جبیر خان بھی رکھ دیتے ہیں جبکہ میرا علاقے میں پہلا نام میرا ہی تا جبیر خان اب بہت لوگ نئے بچوں کو ساتھ کیونکہ ان گاؤں میں تو آئیڈیل مان کے کہ ان کا نام سے نام سے ہی کچھ ایسے بن جائے دیکھیں زبیر کی کہانی انہی کی زبانی ایک بات کو صاف طور سے واضح کرتی ہے کہ انسان اپنے دھرم اور دین کے پرتیت تبھی وفادار ہوگا جب وہ اپنے ملک اپنی زمین اور اپنے سماج کے لئے فائد من ثابت ہو جی زندہ تو سبھی رہتے ہیں لیکن اس زندگی کو جینا کس کس کو آتا ہے جی ہاں آنا چاہیے جینے کا سلیقہ بہت ہے زندگی چار دن کی بھی موسیقی موسیقی